السلام علیکم جیسے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سپورٹس اور گیمز میں فرق کیا ہوتا ہے سپورٹس جو ہیں وہ کھیلیں جو کس شوکیہ طور پر یا تفریحی مشاغل کے طور پر جن میں حصہ لیا جاتا تھا انہیں سپورٹس کہا جاتا تھا جبکہ گیمز وہ تھیں جس میں آپ باقاعدہ کسی اصول کے تحت باہر ٹیمز بنا کر جو ہے وہ مقابلہ کرتے تھے آج قدر ہے یہ اسطلاح ایک ہی معنوں میں لی جاتی ہے کہ سپورٹس اور گیمز جو ہیں وہ دونوں اب ایک ہی چیز سمجھے جاتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے وہ فیشنگ بوٹنگ روئنگ یہ تمام جو ہیں وہ باقاعدہ مقابلوں کے طور پر اور کچھ اصولوں کے ساتھ ان کو کھیلا جاتا ہے تو وہ جو ایک فرق تھا ان دونوں کے درمیان میں وہ بہت حد تک ختم ہو چکا ہے اگر ہم دیکھیں تو سپورٹس میں گریکس یونانی جو ہیں ان کا بہت اہم گردار ہے اور میراتھون جو کہ ایک بہت لمبی ریس تقریباً 43 کلومیٹر کے قریب یہ ریس ہوتی ہے وہ ایک سپاہی کی یاد میں شروع ہوئی جو کہ ایک جنگ جیتنے پر میدان جنگ سے اپنے بادشاہ کے دربار تک دورتا ہوا گیا اور وہاں پر اس نے فتح کی خبر سنائی اور ساتھ ہی اس کی ڈتھ ہو گئی اس کی یاد میں ہر سال جو ہے وہ ایک ریس کا تمام کیا گیا اور اس کو پھر میراتھون کا نام دیا گیا اور اب یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ میراتھون ریسز جو ہیں وہ ہوتی ہیں in the past sports were regarded as the outdoor recreational pastimes regarded سمجھا جانا outdoor گھر سے باہر کے recreational تفریحی pastimes مشاہل مازی میں sports گھر سے باہر شوکیا تفریحی مشاہل سمجھے جاتے تھے such as fishing, shooting and hunting جیسے کہ ماہی گیری, نشانہ بازی اور شکار کرنا on the other hand games were regarded as organized contest plays by teams or individuals according to certain rules organized contest منظم مقابلے certain خاص individuals افراد جو ہیں دوسرے طرف کھیلیں جو ہیں وہ خاص اصولوں کے مطابق افراد یا ٹیموں کے معبین منظم مقابلے سمجھے جاتے تھے however the distinction between sports and games disappeared with the passage of time distinction for disappeared غائب ہونا passage of time وقت کے ساتھ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ sports اور games کے درمیان فرق غائب ہو گیا the two terms are now often used interchangeably terms اسطلاحات انٹرچینجبلی اضل بدل کر دونوں اسطلاحات اب اکثر ایک دوسرے کے لیے اضل بدل کر استعمال کی جاتی ہیں اب موصلی جو ہے وہ sports اور games کو ایک ہی ورڈ کے طور پر لیا جاتا ہے جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا games are common to all countries and cultures common قدر مشترک کھیلیں تمام ملکوں اور ثقافتوں میں قدر مشترک ہیں they have gained cardinal importance in physical and recreational activities gained حاصل کرنا cardinal بنیادی physical, جسمانی, recreational, تفریحی activities, سرگرمیاں یہ جسمانی اور تفریحی سرگرمیوں میں بنیادی اہمیت حاصل کر چکی ہیں people play games either to have fun or to develop mental and physical skills fun, تفریح, mental, ذہنی, skills, مہارتیں لوگ کھیلیں تفریح یا ذہنی اور جسمانی مہارتوں کو پروان تڑھانے کے لیے کھیلتے ہیں games make people disciplined, active, agile, energetic and sharp disciplined, منظم, agile, mustaid, energetic, phurtila, sharp, fathien اس کو ہم تیز کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں کھیلیں لوگوں کو منظم, جس, mustaid, phurtila اور فتین بناتی ہیں they contribute a lot to make man handsome and smart contribute حصہ ڈالنا smart, چاکو چوبند یہ آدمی کو خبرو اور چاکو چوبند بنانے میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں their worth has been recognized at national and international levels worth, اہمیت, recognized, پہچانی کی کھیلوں کی اہمیت قومی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی گئی ہے in educational institutions they have been declared as a part of curricula تعلیمی داروں میں ان کو نساب کا حصہ قرار دیا گیا ہے some games such as football, cricket and hockey have won enormous popularity in this era کچھ کھیلیں جیسے football, cricket اور hockey اس دور میں بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکی ہیں اگر ہم آج کر کے دور میں دیکھیں تو sportsmen جو ہیں وہ بہت ہی پیسے کے حساب سے شہرت کے حوالے سے اس طرح بہت آگے ہیں international level پر جو games بہت زیادہ مقبول ہیں اس میں football سب سے زیادہ کھیلا اور دیکھے جانے والا کھیل ہے اس کے علاوہ tennis, America میں جو ہے وہ rugby ہے, baseball ہے یہ وہ کھیل ہیں, rugby اور baseball جو ابھی پاکستان میں یا سب continent میں ان کی اتنی مقبولیت نہیں ہے یہاں پر لوگ زیادہ تر cricket ہی کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو hockey اور football ہے وہ بہت پیچھے جا چکی ہے تو کھیل جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ active بناتے ہیں اسی لیے schools میں اور colleges میں کھیلوں کو جو ہے وہ نساب کا حصہ بنایا گیا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جو ہے وہ game period ہوتا ہے اور specially آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ کھیلوں کا سمان اس میں مہیا کیا جاتا ہے تو ہر school جو ہے وہ اپنے حساب کے مطابق جو ہیں وہ جو مختلف قسم کے کھیل ہیں وہ بچوں کو کھلاتے ہیں تاکہ ان میں energy پیدا ہو اور وہ active ہوں اور جو routine ہے آپ کے daily کی اس سے ہٹ کر یہ چیز آپ کے ذماغ کو تازہ بھی کرتی ہے اسی لیے جو ہے وہ کھیلوں کو جو ہے وہ schools میں اور colleges میں نساب کا حصہ بنایا گیا ہے The youth of today want to assert themselves Assert منوانا آج کے نوجوان اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں They want some outlet for the presentation of their unrivaled faculties Outlet ذریعہ Presentation, اظہار Unrivaled, bemissal, faculties, صلاحیتیں وہ اپنی bemissal صلاحیتوں کے اظہار کا کوئی ذریعہ چاہتے ہیں Games and sports provide them with plenty of such opportunities Kھیلے ان کو ایسے کئی مواقع فراہم کرتی ہیں If such chances are not given to them They may fall prey to criminal activities Fall prey, شکار ہونا Criminal activities, مجرمانہ سرگرمیوں میں اگر انہیں ایسے مواقع نہ دیے جائیں تو وہ مجرمانہ سرگرمیوں کا شکار ہو سکتے ہیں Does indirectly games contribute a lot towards making our youth decent and upright? Indirectly, بالواسطہ طور پر Contribute, کردار ادا کرنا Decent, شاہستہ, upright, کھرا اس لیے بالواسطہ طور پر کھیلیں ہماری نجوانوں کو شاہستہ اور کھرا بنانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں As a result, our young people undertake beneficial pursuits Undertake ذمہ لینا Beneficial مفید pursuits مشاغل نتیجتا ہمارے نجوان مفید مشاغل اپنے ذمہ لے لیتے ہیں Games جو ہیں وہ آپ کے اندر ایک discipline پیدا کرتے ہیں اور آپ جب کوئی game کھیل رہے ہیں تو آپ اس کے rules کو follow کرتے ہیں Rules کو follow کرنا جو ہے وہ آپ کو discipline بناتا ہے اور انسان اپنے زندگی میں جو ہے وہ ہر کام ایک proper طریقے سے کرتا ہے اس لیے جو games ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ زندگی کو بہتر اور بامقصد طریقے سے اور ایک اصول پر گزارنے کا ہمیں ہنر دیتی ہیں Games جو ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کہ جب آپ ایک یا دو گنٹے دن میں کھیلتے ہیں تو آپ اپنی exertion کرتے ہیں آپ جو آپ کے اندر hidden qualities ہیں آپ ان کو باہر لاتے ہیں اور ایک stagnant قسم کی life جو ہے وہ اس سے نکل آتے ہیں آج کل جو ہیں وہ بہت زیادہ ویڈیو games کا بھی شہرہ ہے بہت سے بچے جو ہیں وہ سارا سارا دن جو ہے وہ ویڈیو games پر ہی گزار دیتے ہیں جیسے کہ ابھی کچھ دن پہلے PUBG پر پابندی لگی اور سونا ہے کہ وہ اس کو واپس لے دیا گیا ہے تو اس میں جو ہے اس کے چونکہ negative side effects آ رہے تھے تو اس وجہ سے اس کے اوپر پابندی کا فیصلہ کیا گیا لیکن اگر ہم ویڈیو games کو بھی positive طریقے سے ان کو کھیلا جائے یا اس کو ایک constructive way میں play کیا جائے تو international level پر ویڈیو games کے باقاعدہ competitions ہو رہے ہیں اور آپ وہاں پر ایک بہت بڑی amount جو ہے وہ اس کو win بھی کر سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی بھی ایسا تعم کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ کی جو important priority ہے وہ آپ کی studies ہیں games make people disciplined کھیلیں لوگوں کو منظم بناتی ہیں discipline منظم they learn to obey and uphold laws uphold علم بردار بننا follow کرنا وہ قوانین پر عمر پیرا ہوتے ہیں اور ان کے عمل بردار بن جاتے ہیں علم بردار بن جاتے ہیں sorry games promote the team spirit in the players team spirit مل کر کام کرنے کا جذبہ کھیلیں کھلاڑیوں میں مل کر کام کرنے کے جذبے کا فروغ دیتی ہیں they keep them united وہ انہیں متحد رکھتی ہیں the players forget their tiny differences for a common cause forget بلا دینا tiny چھوٹے چھوٹے differences اختلافات common مشترکہ cause مقصد کھلاڑی ایک مشترک مقصد کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات بھول جاتے ہیں they learn how to cooperate وہ تعاون کرنا سیکھتے ہیں they show an indefinite patience in their doings اور وہ اپنے کاموں میں بے پایاں صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کھلاڑی ایک ٹیم کے طور پر کھیلتے ہیں تو انہیں ٹیم کا جیتنا جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتا ہے بجائے اپنی پرفارمنس کے اور بعض وقت وہ موقع حاصل ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے ٹیم کی کامیابی کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں اور اس میں وہ اپنے جو ڈیفرنسز ہیں اگر ان کے ذاتی اختلافات ہیں تو ان کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ جیتے اس کے لیے وہ اپنے سردھر کی بازی لگا دیتے ہیں ایک انڈین مووی تھی جس میں ہاکی کے حوالے سے انڈین ویمن ورلڈ کپ جو انہوں نے ون کیا تھا تو اگر آپ اس کا لاس سین دیکھیں جہاں پہ وہ دونوں کھلاڑی جن کی آپس میں بول چال نہیں ہوتی اور وہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتی تو وہ بہتر انگر پر ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو خوکی کا پاس دیتی ہے گینز اس کے پاس دیتی ہے جس کے وجہ سے وہ گول کرتی ہے تو وہاں پہ ہمیں ایک کومن کاز کی بڑی واضح مثال آتی ہے کہ وہ اپنے ڈیفرنسز کو بھلا کر ٹیم کے جیتنے کے لیے وہ اپنی تمام ایفرٹ جو ہے وہ اس سے آگے شیئر کرتی ہے جسے ان کی ٹیم جو ہے وہ جیتی ہے تو یہی چیز جو ہے وہ گیمز اور سپورٹس ہم ہمارے اندر یہ چیز جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیفرنسز کو بھلا کر ایک کومن کاز کے لیے لڑیں اور اس میں کامیابی حاصل کریں اور یہی چیز ہم اپنے زندگی کے اصولوں پر بھی زندگی میں بھی یہ اصول لاغو کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے نیشن جو ہے وہ مل کر کام کریں اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے جو ہے وہ ایک کردار ادا کریں تصویر کا تاریخ پہلو بھی ہے کھیلیں خاص نقصانات کا بحث بھی بن سکتی ہیں بعض اوقات کھلاڑی شاہستگی کے اصولوں کو اپنی فتح کے لیے بھول جاتے ہیں وہ جائز اور نجائز طریقے سے کھیل جیتنا چاہتے ہیں وہ اس مقصد کے لیے غیر قانونی اور غیر اخلاقی چالیں چلتے ہیں سپوائل بھی گاڑنا انٹیلیجنٹ ذہین دوسرا یہ کہ کھیلوں میں بہت دلچسپی فتین طلبہ کو بگاڑ سکتی ہے they may ignore their studies to become good athletes ignore نظر انداز کرنا اچھے کھلاڑی بننے کی امید میں وہ اپنی تعلیم کو نظر انداز کر سکتے ہیں in this way they become neither good students nor good athletes اس طرح نہ تو وہ اچھے طالبین اور نہ ہی اچھے کھلاڑی بن پاتے ہیں اگر ہم international level پر دیکھیں تو جو games میں corruption کا ذریعہ ہے جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے انگلینڈ میں ہونے والے میچ میں spot fixing کی گئی اور جس کا result یہ ہوا کہ آمیر سلمان اور حمد عاصف ان کو سزا دی گئی تو اب ایسی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ وہ sportsman spirit بھول کے انہوں نے اپنے مفاظ کے لیے اپنی پیسے کمانے کے لیے انہوں نے ملک کی عزت کو دعوی پر لگا دیا اور اپنا carrier جو ہے وہ کچھ رقم کے لیے تباہ کر دیا students میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت دفعہ بہت سے اچھے students جو ہیں وہ بہت زیادہ time جو ہے وہ کھیڑوں میں لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی پڑھائی میں پیچھے رہ جاتے ہیں اس لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اگر آپ نے studies کے time پر studies کرتے ہیں اور کھیل کے time پر آپ کھیلتے ہیں تو آپ ایک اچھے student اور اچھے ایسی بہت سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا ایسے تھا جیسے آپ نے nine میں outstanding اور standard جو ہے وہ letters اور summary کی تھیں اسی طرح وہ لوگ جو outstanding letter اور summary کرتے رہے ہیں وہ outstanding تیار کریں گے اور جو لوگ جو ہے وہ standard کرتے رہے ہیں وہ standard والا ایسے تیار کریں گے